جو آیات میں نے شروع میں پڑھی ہے یہ ایک سورہ ہے اور یہ سورہ العصر ہے چپٹر 103 اور یہ میں نے کیوں پڑھی ہے کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ یہ ٹائم اور یہ وقت کتنی بڑی حقیقت ہے اور کتنی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ یقین کریں کہ ایک طرف تو آپ کہلیں کہ اسلام کی باتیں ہیں دین کی باتیں ہیں ادیان کی باتیں ہیں اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو سائنس کیا بولتی ہے ان چیزوں کی اوپر اور عجیب بات آپ کو ملے گی کہ سائنس تک اس بات پر آج آ گئی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یا دنیا کہلیں یہ جو ایک ریالم ہے یا ایک یہ سارا معاملہ ہے اس کی سب سے بڑی حقیقت چیز کیا ہے وہ ہے وقت ٹائم سپیس بھی نہیں اب تو کہتے ہیں سپیس بھی نہیں ٹائم سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس نے ٹائم کی قدر کر لی سمجھے وہ کامیاب ہے جس نے وقت کی قدر نہ کی وہ آپ کو بتا ہم لوگ عام فہم میں بھی بولتے ہیں کہ وہ بندہ بے قارے ترجمہ کیا ہے اس آیت کا اس صورت کا اللہ پاک فہماتے ہیں وَلَعَسْرَ قسم کھائی ہے کس کی the passage of time token of time یہ وقت اس کی قسم کھائی ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ کہ بے شک ہر انسان صرف مسلمان نہیں یہاں پر کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں دوسرے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے عربوں کی بات ہو رہی ہے نہ ہر انسان بے شک خسارے میں ہے اب کا time ضائع ہو رہا ہے وہ خسارے میں ہے کیوں؟ کیونکہ وقت کے ساتھ اس کو correlate کیا لیا اِلَّ الَّذِينَ آمُنُوا سوائے ان لوگوں کے accept ہے exceptional ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان حاصل کر لیا جن کے پاس ایمان ہے potential belief اِلَّ الَّذِينَ آمُنُوا وَعَامُلُوا الصَّالِحَاتِ پہلے یہ تو ایمان آئے گا اندر پھر اس کی طرف ایک رییکشن ہوگا جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک within force عمل اگر آپ کا کوئی عمل ہی نہیں ہے آپ کا ایمان ہے تو آپ بیکار وقت سائے کرتے ہیں جساں کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا ایمان تو ہے جی ہمیں کہاں اللہ بخش دے گا ہمیں ٹھیک ہے یہ ہم عاملات ایمان ہے وہ تو بات ہے ایمان is the most integral value اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے عمل ظاہر ہے جب ایک فیت ہوگا ڈیڈز اگر ہوں گے ڈیڈز without faith is useless اگر آپ کے ایک عمل ہے اور آپ کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ دین کفر وصدو عن سبیل اللہ ادل آمانو سورہ محمد کی آیت ہے چپٹر 47 شروع میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو بھی شخص کتنے بھی عمل کرتا رہا نیک اگر اس کا ایمان نہیں ہے integral value belief نہیں ہے تو وہ بندہ خسارے میں ہے ادلہ اعمالکم اس کے عامال سارے زائع جو بھی ہے کتنا بڑا فلانتھروپسٹ ہے کتنا بڑا نیک بندہ ہے لیکن اگر اس کا ایمان نہیں ہے نا belief اور یہ بیبلیکل کونسپ بھی ہے کہ deeds without faith is useless عمل جو ہے وہ ویداؤٹ اقیدہ ایمان اور belief کے بیکار ہے ایک وقت کا زیاہ ہے تو آپ دیکھ لیں خود اپنا آپ کو judge کریں اگر آپ کے اندر ایمان ہے عمل نہیں کرتے بیکار ہے اگر عمل کرتے اور ایمان سیرے سے کوئی نہیں ہے تو اس کا تو بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ پہ اللہ نے کٹیگری دی ہے number one ایمان number two عمل الصالحات نیک عمل کرنا پھر وَتَوَاسُو بِالْحَقِّ وَلَا تَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ and don't say anything except which is truth towards Allah کیا اِنَّمَ اللَّهُنِ الٰهُنْ وَاحِد that your Rab is one God this is the biggest reality of this whole thing توحید اللہ ایک ہے بس وہ کھیلا ہے وہ تنہا ہے وَلَمْ جَكُلْ لَهُوْ قُفُوَ نَعَرْ کوئی شہر اس جیسی نہیں تو یہ بات آپ اپنے زہر میں ڈال لیں پھر حق کی طرح پھر صبر وَتَوَاسُو بِسَبْر اور پھر اس کے اندر صبر کی تلقین کرنا مطلب اگلا بندہ پریشان ہے انزائیٹی ہے اس کو کوئی تکلیف ہے اس کو صبر کی دعوت دو کیونکہ اگر انسان پریشان ہے تو اس کی زندگی بیکار ہے لنگڑی زندگی یہ ساری بیکار ہے اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے اس کی لائف جا ضائع ہو رہی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَوَاسُو بِالْحَقِّ وَتَوَاسُو بِسَبْر صبر لاس پوزیشن پھر حق حق سے چھپانے والا یہ حق کو چھپانے والا سب سے بدری انسان اس دنیا میں جو کنسیل کرتا ہے ٹُتھ کو تو اللہ پاک کتے پیارے انداز سے کٹیگری دے دی نمبر ون یاد رکھو ٹائم is the most important element نمبر ٹو کیا ہے اس ٹائم سے کوریلیشن کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے ایمان فیت بلیف پھر بلیف کے بعد اس کا ایک ریاکشن ہونا چاہیے automatically within and that is what your deeds ورچویس ڈیٹس اور پھر جب ورچویس ڈیٹس کرو گے اس کے بعد کیا ہوگا اگلے کو حق پتاؤ گا اور حق کیا ہے کہ اللہ ایک ہے شروع سے اور پھر جب حق پتاؤ گے پھر اس کے بعد اگلے کو سبر سکھاؤ کہ سبر کرو قیامت کا دن بھی ہے اگر تمہیں ساکھو اونچ نیچ ہو گئی ہے اس دنیا میں تو سارے جو عدل ہے اس کی سارے دروازے مت کھٹ کھٹاتے رہو کہ اللہ نے تو ہمیں رسوا کر دی اللہ تو ہمیں عدل ہی نہیں دیتا دنیا میں کیا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا یہ کیسا گاڈ ہے گاڈ is sleeping ناؤذب اللہ انورٹیڈ کوواز قیامت کا دن بھی تو کوئی دن ہے اس دن بھی کچھ رکھو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں اگر ہم تم کو تمہاری کیے کی سزائیں دینا شروع کر دیں تو ایک چیز بھی سانس لے گی نہیں اس دنیا میں on the spot اس کو ختم کر دیا جائے گا لیکن نہیں یہ دنیا کا پرپس نہیں ہے اس کا ایک ڈائنمک ہے اور وہ کیا ہے یوم الاخرہ is the biggest thing inevitable process event جو کہ ہو کے رہے گا تو یہ اصل میں آیت ہے سوالعصر جو بہت important ہے چپٹر 103 بہت مختصر آیت سورت ہے لیکن اتنی ہی potent اور اتنی ہی مضبوط ہے